اور اب اگست کی تباہی کا ایکشن آپ کو دکھاتے ہیں موت لدھار برسات کی وجہ سے ندیوں کا پانی جب شہروں کا رکھ کرتا ہے تو تباہی کی تصویریں دل دہلانے لگتی ہیں ہر چیز تیرتی ہوئی نظر آتی ہے زندگی تھم جاتی ہے چاروں طرف صرف پانی کی ہی سلطنت ہوتی ہے ہر سال مونسون میں یہ پانی تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ہزاروں کی جان چلی جاتی ہے اور جس مونسون کو پہلے لوگ کمسون کہا کرتے تھے اب کئی سالوں سے وہی مونسون سکون چھیننے کا کام کر رہا ہے اور اسی مونسون کا جون سے جو جلدیت کا روپ ہوا بکرار کیا آنے والا ہے بناشکال بے گئی بس ڈوب گئے انسان تباہی کی ایلبم بند کرو بھگوان پہلے جون پھر جولائے اور اب اگست میں بھی آسمانی آفت آئی ہر طرف سیلاب کا شور ہے پھر ایک بار تباہی کا سور ہے جگہ جگہ جل پرلے سے پراہی پراہی مچی ہے یہاں اس وقت آدھے ہندوستان کا ہے کیونکہ بارش کے بناش لیلہ نے کسی کو نہیں بخشا ہے زرابال کے ان خوف ناک تصویروں پر نظر دائیں دیش میں لگاتا رہو رہی بارش اب خہر بن کر پرس رہی بارش نے کیسے لوگوں کا جینہ محال کر دیا بارش کے پانی سے دیش کی کئی ندیاں فان پر ہیں بارش ماننے لوگوں کی جان ہی لینے پر دولی ہوئی گھاروں میں پانی دکان میں پان سڑکوں پر پان حبدیش کے کئی راجیوں میں کروڑوں لوگ بارش سے تراہمام کرتے نظر آ رہے ندیوں کا وارٹر لیول خطرے کے نشان کو بھی پار کر چکا جو بار کا کہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں بارش اپنا کہر برپا رہی کہیں بادل پھٹ رہے ہیں تو کہیں نالوں میں بار آ گئی کہیں پہاڑ درک رہے ہیں جس بارش کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا وہ اپنے ساتھ ایسی تباہی لائے کہ اب کچھ بھی اس کے پرہار سے بچے گا نہیں اس وقت آتھے ہندوستان پر بار کا کہر من رہا رہا ہے خاص کر اکتر بھارت میں جہاں دیکھو جہاں دیکھو جہاں دیکھو بارش ہی بارش نظر آئی پانی ہی پانی ہے بیہار کے کئی سلے جلمگ نہ ہو جکے اتر پردیش میں سڑکیں ٹوٹ رہیں ہیماچل اتراخن کے پہاڑ درک رہیں مدھ پردیش مہراشر راجستان اور گجرات بھی بھاری بارش کی مار چھل رہا کل ملا کر اس وقت اتر بھارت میں منسون کی کہانی حیران اور پریشان کرنے والی نظر آ رہی جس منسون کو کہتے تھے کم سون اسی منسون نے چھینی لیا ہے سکو خوف ناخ بارش بار کی تراسدی لے کر آئی ہے ہزاروں لوگ بار میں پھسے ہوئے ہر طرف زندگی اور موت کے بیچ جنگ چل رہی پہاڑوں پر سب سے زیادہ تباہی کے تصویریں آ رہی اور جس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے دیو بھومی اترا کھنڈ پر پوری کہانی سمجھائیں پہلے ان تصویروں کو دیکھیں دیکھیں کیسے ایک ٹیکسی ٹرائبر کے غلطی آم انسانوں پر بھاری پڑھ گئے پہاڑوں پر ہو رہی بارش کے بجھے سے ندی نالے لگاتا رفان پر ہے جس کی وجہ سے چمپاوت ٹنکپور پونہ گری مارگ پر ایک بڑا حادثہ ہو گیا یہاں ٹنکپور پونہ گری مارگ پر ایک میکس گاری پر ساتھی نالے میں بڑھ گیا ٹنکپور سے پونہ گری دھام کو جانے والی سڑک پر کی روڑا نالا بہتا ہے شکربار صبح تیز بارش کی وجہ سے نالا افان پر آ گیا سڑک کے اوپر سے گزر رہی میکس گاری اچانک سے برساتھی نالے کے چپیٹ میں آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں نالے کے تیز بہاو میں بہنے لگا ملی جانکاری کے مطابق جس سمیں یہ حادثہ ہوا اس سمیں میکس گاری میں نو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے ایک بچی بھی تھی برساتھی نالے میں ڈوبنے سے ایک بچی کی موت ہو گئی جبکہ دو یاتری مسیں گے ان کے تلاح شاری ہیں سبھی لوگ اوڈھم سنگھ نگرزلے کے گرام پکڑی آ کے رہنے والے ہیماچل میں اس مشکل وقت میں بھارتی یہ وائش سینا بھارتی یہ سینا انڈی آرف ایس ڈی آرف کی ٹیمیں دیو دودھ بن کر کام کر رہی سینا نے رامپورزلے کے سمیج گاؤں میں ایک پل بنایا بتا دیں شملہ میں بادل فٹنے کے بعد سب سے زیادہ تباہی یہی ہوئی کلوں میں ویاس ندی کے ساتھ ساتھ پاروتی ندی بھی اوفان پر ہے لگاتار فٹتے بادلوں نے ہیماچل میں پچھلے سال کی یاد تازہ کر دی توکہ بادل صرف فٹ نہیں رہی بلکہ دھرتی بھی ہلا رہے ہیں ہیماچل پردیش میں بھوکمپ کے بھی جھٹکے محسوس کی جا رہے ہیں یہ جھٹکے لاحول سپیتی تک محسوس کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی بادل فٹنے سے تباہی مچی ہوئی لاحول سپیتی زلے کے دارچہ کے پاس بھی بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی جس کے چلتے علاقے میں بھارے نقصان کے خبر ہے لاحول سپیتی زلے کے دارچہ شنکولہ مارک پر دارچہ سے لگ بھگ سولہ کلومیٹر دو شکروار رات کو بادل فٹنے کی گھٹنا پیش ہو اس کے چلتے پرانے اور نئے دونوں پلوں کو کشتی پہنچی اس کے قارن شنکولہ درہ ہو کر دارچہ سے جانسکر کے بیچ سڑک یا تیات پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں لیکن اترہ خند سے لگاتار جان مال کے نقصان کی خبریں آ رہی یہاں ہائیوے سے تیز رفتار کار گنگا میں گر گئی یہ گھٹنا دیر رات سارے بارہ بجی کی بتائی جا رہی تیز رفتار سے آ رہی سکوٹ پیو کار سے گرامیڑوں نے ریسکیو کر چاروں کو باہر تو نکال لیا لیکن دو لوگوں کی حالت کم بھی بتائی جا رہی پہاڑ ہی نہیں میدانوں پر بھی ہاہا کار بچا اترہ پردیش کے لکھینپور کھیری میں شاردہ کا جلس تر کم ہونی سے شاردہ نے کٹان میں تیزی پکڑ لی اس سے پہلے بھی شاردہ کئی گاؤں کو کٹ چکی اور اس سال بھی شاردہ کے کٹان نے پلیا بجوہ بھیرا پھول بیہر اور دھورہارا کشیتر میں کٹان سے کافی تباہی مچائی اس بار شاردہ نے نیا پروا گاؤں کے لگ بھگ دو درجن مکانوں کو اپنے آگوش میں لے لیا صرف انسانوں کا مکان ہی نہیں بلکہ نیا پروا کے باہر بنے بھگوان کے مندر کو بھی پانی نے پاتا تعلق میں سمانہ شروع کر دیا ہے یہ تصویر درگا مندر کی ہے جو شاردہ کے کٹان میں سمان گئے جس کا گرامیڑوں نے ویڈیو بنا لیا جو اب وائرل ہو رہا ہے گجرات میں بھی مدھ گجرات کے ساتھ اتر گجرات میں بھاری بارش ہو رہی اس کے چلتے احمد آباد بڑودرا آنند سمیت اتر گجرات کے کافی علاقوں میں جل بھڑا ہوئے سابر کانٹھا سے لے کے ہمت نگر شہر میں سومبار کو ہی بھاری بارش کی وجہ سے پریوہند نگم کی ایک بس انڈر بریج میں ہوئے جل بھڑا ہوئے بھرز گئی بس کے اندر پانی بھر جانے کے بعد کنڈیکٹر اور ڈرائیور کو اپنی جان بچانے کے لیے بس کی چھت پر چڑھنا پڑا انہیں سرکشد باہر نکال لیا گیا اس کے علاوہ محسانہ زلے میں بھی ایک پل کے نیچے ایک ٹریکٹر ٹرولی جل بھڑا ہمیں پھس گئے مونسون کے بادل اس بار اس قدر برس رہے ہیں کہ میدان سے لے کر پہار تک ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا بھاری بارش نے پورے دیش میں تانڈ اور مچا رکھا دیشک راجتھانی دلی میں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ روز نائے ریکارڈ بن رہی ڈلی انسیار میں شکروار کو بھاری بارش ہوئی جس سے شہر کے ادھکانش حصے گروپ گئے اس سے ٹرافک بری طرح پردھاویت ہوا جس سے لوگ گھنٹوں تک جام میں پھسے رہے تیز بارش کے بعد دلی دریہ میں تبدیل ہو گئی جگھے جگھے جل بھراف سے ٹرافک جام ہو گیا آئی ٹیو سے لکشمی نگر تک لمبا جام لگ گیا کنوٹ پلیس اور منڈی ہاؤس میں جل جماف کے بعد سڑکوں پر گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں مینٹو بریج کے نیچے پانی بھر گیا تھا کیونکہ دلی میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور سسٹم کے پول کھولتے ہوئے دلی بن جاتی ہے دریہ بارش کا موسم ہے اور بارش جھم آ جھم ہو رہی ہے اور اسی بارش نے کیرل سے لے کر دلی تک راجستان سے لے کر بہار تک مدی پردیش سے لے کر ہیماچل اور اترہ گھنڈ تک کو حرام بچا رکھا ہے اور تصویریں بتا رہی ہیں کہ ہمارا سسٹم اس مونسونی مصیبت کے لیے بلکل تیار نہیں کیونکہ ذرا سی بارش سے پوری بوستہ کیسے چوپٹ ہو جارہی ہے دکھاتے ہیں آنکھوں اسمام میں بادلوں نے دیرا ڈال رکھا ہے کہی ریم جھم تو کبھی تیز بارش کا دور جاری ہے بارش کا چلتے پردیش کے اج میں جیساں میں بوندی کی سکولوں میں چھٹی کر دے گئی بوندی زلے میں لگاتار ہو رہی بارش کا چلتے شہر کی کئی بستیاں چلپنگ نہ ہو گئی سڑکی دریہ بن گئی گاریاں کھلاؤنے کے طرح بھے گئی گھروں کے باہر سڑکوں پر کھڑی گاریاں پانی کے تیز بھاپ کو چھیل نہیں پائی اور پانی کے دھار سنگ پہنے لگی یہ ویڈیو بوندی کے ناگدی بازار کا ہے لگاتار ہو رہی بارش کا چلتے شہر کی کئی بستیاں چلپنگ نہ ہو گئی سڑکے دریہ بن گئی گاریاں کھلاؤنے کے طرح بھے گئی گاریاں کھلاؤنے کے اینک Christianity گاریاں کھلاؤنے کے به گر گاریاں کھلاؤنے کے وہی حدا ہے کیاں کھلاؤنے کے ای extrasuj financeک 사�clockwise